ناظرین سابق نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ بننے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم میں بہت سی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں جن میں بابر آزم کا دوبارہ کپتان بننا اور محمد آمیر اور عماد وسیم کا ریٹائرمنٹ واپس لے کر قومی ٹیم میں شمولیت اختیار کرنا بعض حلقوں میں بہت اہم تصور کی جا رہی ہیں واضح ہے کہ نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم بارہ اپریل کو پانچ ٹی ٹوانٹی میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے مائیکل بریسویل کی قیادت میں پاکستان آ رہی ہے اگرچہ نیوزیلینڈ کے نو ٹاپ پلیئرز ان دنوں انڈین پریمیر لیگ کھیلنے میں مصروف ہیں جو نیوزیلینڈ ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے اگر پاکستان ٹیم کا دورہ کرنے والی نیوزیلینڈ ٹیم کو بھی ٹیم کہا جائے تو کسی حد تک درست ہوگا تہم پاکستان کرکٹ ٹیم میں محمد عمر، اماد وسیم اور عثمان کی موجودگی سے ٹیم کے مورال میں مزید بہتری آئی ہے مجودہ پاکستانی ٹیم کسی بھی مضبوط ٹیم کو شکست دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ایک خبر کے مطابق 18 اپریل سے شروع ہونے والی پانچ ٹی ٹیم میچز کی سیریز میں محمد عمر اور اماد وسیم کو سیلیکشن کمیٹی نے تمام میچز کے لیے سیلیکٹ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور اس سے کپتان بابر آزم کو بھی اگھا کر دیا گیا ہے کہ ان دونوں پلیئرز کو کسی بھی میچ میں ڈراؤپ نہیں کیا جا سکے گا تہم شاہین افریشتی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہیں چند ایک میچز میں ریسٹ کروایا جا سکتا ہے پاکستان کرکٹیم کا حتمی اعلان پانچ اپریل کو کیا جائے گا ناظرین آخر میں چھوٹی سی گزارش اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان وید شفیق شجاد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شفیق شجاد کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نکبان اللہ حافظ